کاشی کے سنگیت سادگوں نے سیگراشتیت بھارت ماتا مندیر میں شہنائی اور باسوری کی دھون پر وندے ماترم کی دھون بجا کر راشتر بھاونہ کا سنچار کیا عام تو پر یہ شہنائی کی شن ماتم اور ویوائی کارگرام میں سنائی دیتی ہے لیکن جب دیش بکتی کی دھون شہنائی سے نگلی تو ہر کسی میں دیش بکتی کی بھاونہ جاگرت ہو گئی بھارت ماتا مندیر میں شری کاشی ویشونات مندیر کے شہنائی واداک پنڈیت مہندر پرسنہ نے راشتہ گیت وندے ماترم پر شہنائی کی منگل دھون پرستود کر آجادی کے دیوانوں کو نمن کیا پورے مندیر کو فولوں سے سجایا گیا کاشی ویشونات مندیر کے مکہ شہنائی واداک مہندر پرسنہ نے بتایا کہ پچھلے بیس سالوں سے پرتیورس اس خواہد دن پر سنگیت سادگو کے ساتھ شہنائی کی دن پر انہیں پیروتے چرے آ رہے ہیں برمنگم چٹر جی نے سات نمبر اٹھارہ سو چھتر کو مندی ماترم گیت کے پرثم دو پدو کی رچنا کی تھی چند انیس سو پانچ میں کانگریس کے کارکانڈی کی بیٹک میں اس گیت کو راشتہ گیت کا درجہ ملا آجاد بھارت میں پہلی بار چوبیس جنوری انیس سو پچاس کو اس نے راشتہ گیت کا درجہ پرابط ہو اور پھر سات ستمبر انیس سو پچاس کو پہلی بار سنسرد میں اسے گایا گیا بیرو لپور واپس میرے پہلی اب پرسندہ جی آج اس طرح سے بھارت پتہ مندیر میں سانگیت بجا رہے ہیں آج سات ستمبر ہے سات ستمبر کے دن ہی ہمارے راشتری گیاین بندے ماترم راشتری گیت بندے ماترم کو راشتری گیاین کا درجہ ملا ہے اس لیے میں سورگی بنکیوم چٹر جی دوارہ یہ رشا گیت تھا اور اس کو راشتری گیاین کا درجہ کانگریس کے پرثم ادھبیشن میں ملا تھا تو اس لیے میں اس کو بنکیوم چٹر جی کو نمن کرتے ہوئے بھارت ماں کے چلنوں میں آکے اپنے بندے ماترم کی دھون شہنائی کے مادھیم سے سمرپید کرتے ہیں اور اس کے بعد لاشٹ میں شہیدوں کو اے میری وطن کی لوگوں بجا کے شہنائی کو سما پہتے ہیں لگ بک 20 ورس ہو گیا 20 ورسوں سے میں لگتار کرتا ہوں اور سچم آپ لوگوں کے اشربات سے ماترانی کا اشربات سے وہ ان کو سکتی دیتی ہیں بل دیتی ہیں میں کرتا ہوں